بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہمارا ٹاپک ہے ابزارشن آف ڈرگز ٹھیک ہے ڈرگ کی ابزارشن ہمارے پاس کس طرح ہوتی ہے آج ہم یہ پڑھیں گے ٹھیک ہے اچھا جب بھی ہم ڈرگ کو ایڈمنسٹریٹ کرتے ہیں کوئی بھی روٹ روٹس آپ نے پڑھ لیے وہ ہمارے پاس انٹرا ایٹیکل روٹ ہے ہمارے پاس ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس پیرنٹل روٹ ہے کوئی بھی روٹ ہے اورل روٹ ہے ہمارے پاس لوکل روٹ ہے ہمارے پاس جنہیں بھی روٹس ہیں میز مطلب کیا ہے ڈرگ آپ نے ایڈمنسٹریٹ کر دیا تو اس کے ساتھ ایک فینومینا سٹارٹ ہو جاتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں ابزارشن ابزارشن میز یہ جو میڈیسن یہ جیزب کہاں پر ہو رہا ہے میز یہ ہمارے پاس سسٹیمک سرکولیشن میں کس طرح انٹر ہو رہا ہے ٹھیک ہے آپ اپنے ویڈیوز بند کر دیں تو اچھا ہوگا اچھا یہ ہمارے پاس جب بھی انٹر ہوتا ہے فور ایگزیمپل سٹمک میں چلا گیا میڈیسن اور اس کے بعد اس کے ابزارشن سٹارٹ ہو جاتی ہے ابزارشن کے بعد یہ ڈسٹیبیوٹ ہو جاتا ہے ڈسٹیبیوشن سٹارٹ ہو جاتی ہے میز ڈیفرنٹ جگہوں پر یہ پونٹنا شروع ہو جاتا ہے فور ایگزیمپل میں نے ایک انرجیسکس کس لیے ہیں ہمارے پاس ٹھیک ہے وہ انرجیسکس مجھے چاہیے ایک ڈیزائر جگہ پر پہنچنے کے فور ایگزیمپل میرے ہاتھ میں دھڑ دیں اور وہاں پر مجھے میڈیسن پر پہنچانا ہے تو یہ میڈیسن کس طرح پہنچیں گی فور ایگزیمپل روٹ پر ڈیپینڈ کرتا ہے ابزارشن اور ڈرڈرگ ڈیپینڈ اپون ہمارے پاس ہنڈرڈ پرسنٹ کیوں آ رہی ہے کیونکہ وہ ہمارے پاس سسٹیمک سرکولیشن میں ڈاریکلی انٹر ہو رہا ہے سسٹیمک سرکولیشن میں ہمارے پاس ڈاریکلی انٹر ہو رہا ہے اور اگر یہی میڈیسن آپ سٹمک میں لے لیں تو اس کے ابزارشن ہوگی ایچ سی ایل ایس پہ کام کرے گا اس کے بعد ہمارے پاس اس قائم بنے گا اس سے اور قائم کے بعد یہ ہمارے پاس پانیٹسٹائن میں جائے گا سپانیٹسٹائن میں ہمارے پاس مایکرویلائی پریزنٹ ہے ٹھیک ہے اور مایکرویلائی کے سے ہوتا ہوا یہ ہمارے پاس پورٹر سرکولیشن میں انٹر ہوگا اور پورٹر سرکولیشن کے بعد یہ ہمارے پاس ڈیزائل جگہ پر پہنچ جائے گا تو یہ ایبزارشن جو ہے یہ ڈیپینڈ کرتی ہے روٹ آف ایڈبینیسٹریشن پہ اس کے بعد اس کی ڈسٹیبیوشن ہے ڈسٹیبیوشن کے بعد ہمارے پاس جو ڈرک ہے وہ ہمارے پاس انٹر ہو جائے پورٹر سلکوریشن میں انٹر ہو گیا تو اس کی مٹابولیزم سٹارٹ ہو جائے گی اور اس سے میٹابولائیڈز بننا شروع ہو جائیں گے پھر اس کے بعد ہمارے پاس میٹابولائیزم کے پاس جو بھی ڈرک رہ جاتا ہے اس کی ریمنیشن درکار ہوتی ہے مینز یہ ڈرک ہمارے پاس باہر جا رہا ہے ٹھیک ہے آؤٹ آف دی باڈی جائے گا تو یہ پورا پروسس ہے ڈرک ایڈمنیسٹریشن کا فرس ہمارے پاس ایبزارشن آف ڈرک ہوگی اس کے بعد ڈسٹیبیوشن آف ڈرک ہوگی اس کے بعد میٹابولیزم ہوگی اور اس کے بعد اگر وہ ایلمنیشن کے قابل ہے اور رہ گیا ہے تو ہمارے پاس وہ آؤٹ آف باڈی ہوگا دیئے ہیں ابھی آ جاتے ہیں سیکنڈ اچھا ایبزارشن آف ڈرک اس ٹرانسپور آف ڈرک میں آپ کو بتا دیا کہ جو ڈرک آپ نے انٹریڈیوش کیا ہے باڈی میں اس کے ایبزارشن ہوگی اور ایبزارشن کے بعد وہ ڈرک ٹرانسپور ہو رہا ہے ہمارے پاس کہاں پر بلیڈ سٹریم میں ٹھیک ہے تو یہ ایک کچھ چیزیں ہیں ایفیکٹر ایفیکٹنگ چیزیں ہیں جس پر یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کونسی چیزیں ہیں فور ایگزمپل یہ ہمارے پاس سولیبیلیٹی پر ڈیپینڈ کرتا ہے سولیبیلیٹی میں ہمارے پاس لیپیڈ سولیبیلیٹی آگا ہے وہ آپ نے پڑھا ہوگا سیل میمبرین کو سیل میمبرین اگر آپ سمجھ آ گیا آپ کو سیل میمبرین تو یہ پورا جتنا بھی ایبزارشن کا چکر ہے وہ آپ کو سمجھ آ جائے گا کس طرح فور ایگزمپل اب نیچر آب دل ڈرک پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ نیچر آب دل ڈرک ہمارے پاس کیا ہے فور ایگزمپل یہ ہمارے پاس اسیڈے کی نیچر ہے یا یہ ڈرک جو ہے یہ لیپیڈیکن نیچر ہے تو ڈرک کے نیچر پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ یہ ڈرک کس قسم کی نیچر کا ہے ابھی آ جاتے ہیں لیپیڈ سولیبیلیٹی لیپیڈ سولیبیلیٹی مینز یہ جو ڈرک ہے یہ لیپیڈیکن نیچر ہے تو یہ ہمارے پاس سیل میمبرین کو کس طرح کراس کرتا ہے مور لیپیڈ سولیبر اینلس وارٹر سولیبر ڈرک گل ایبزارب ریپیڈلی یہ بات کر رہے ہیں مور لیپیڈ سولیبر اگر ایک ڈرک ہمارے پاس لیپیڈ سولیبر ہے اور لیس وارٹر سولیبر ہے تو اس کی ایبزاربشن ہمارے پاس کیا ہوگی اس کی ایبزاربشن ہمارے پاس جلدی ہوگی یہ میں ابھی آپ کو سمجھا دیتوں کس طرح دیکھیں یہ ہمارا سیل ہے یہ ہمارا سیل میمبرین ہے اس کو میں نے ایکسپلور کرنا ہے یہ سیل میمبرین ہے تو اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ سلم ممرین پاس हیپٹائیڈو لیکن سے بنا ہوتے ہیں ہیپٹائیڈو لیکن سے بنا ہوتے ہیں تو اس میں ہمارے پاس ایک ہائیڈرو ہرائے کرالہ ہائیڈرو فوبک جو ڈڈ ہے اس کا اور یہ جو ٹیل ہے ک کاریڈو لیکن کا جو سلم ممرین کا structure ہے یہ ہمارے پاس ہائیڈرو پلک انیجر ہے پیلک انیچر پیلک انیچر ہے تو جو لپیڈ اور ہم نے یہ بھی پڑھائے کہ سل ممبرین ہمارے پاس کیا ہے سل ممبرین ہمارے پاس لپیڈک انیچر ہے بائی لپیڈ لیئر جسے ہم کہتے ہیں تو اگر یہ ڈرگ ہے یہ انٹریڈیوز ہو رہا ہے اور یہ لپیڈ انیچر ہے کیا ہے لپیڈ انیچر ہے تو یہ ہمارے پاس سمپلی یہاں سے پاس ہو جائے گا سل ممبرین سے لیکن اگر یہ وارٹر سالیبل چیز ہے تو یہ ہمارے پاس سل ممبرین سے پاس نہیں ہو سکتا کیوں کیونکہ اس کی لیے ہمارے پاس الیکسی چینلز ہے پروٹینز کو وارٹر کو انٹر کرنے کیلئے سل میں ہمارے پاس ایک پور ٹائپ سٹرکچر پیزنٹ ہے جسے ہم چینلز کہتے ہیں وہ اس طرح کے سٹرکچرز ہوتے ہیں پر ایکزمپل یہ وارٹر ماری کیلئے انٹر ہو رہے باڈی میں اور یہ جو باڈی میں انٹر سل ممبرین کو کراس کر رہے ہیں اس پورس کو ہم کہتے ہیں ایکوپورنس ایکوپورنس دیکھیں یہ ابھی آپ یاد رکھیں وارٹر کے لیے ہمارے پاس کیا ہے ایک الگسا سٹرکچر ہے ایکوپورنس جس کی وجہ سے وارٹ ماری کورس میں انٹر ہو رہا ہے لیکن یہ ڈرگ اگر ہمارے پاس لپڈ سولیبل ہے تو اس کو ایکوپورنس کی ضرورت نہیں ہے یہ ہمارے پاس سل کے ذریعے ڈیفیوجن کے ذریعے انٹر ہو جائے گا یا سمپل اسموسس کے ذریعے انٹر ہو جائے گا ٹھیک ہے تو یہ میں آپ کو سمجھا رہا تھا کہ مور لپڈ سولیبل ہے تو اس کی سولیبلٹی زیادہ ہوگی کیوں سل ممبرین خود بائی لپڈ نیچر ہے اور جو جو واٹر سولیبلٹ رک ہے تو اس کا جو نیچر ہے وہ تو ہائیڈرو پوبیک ہے جو اپر ہیڈز ہے میز ہائیڈرو مین وارٹن پوبیک مین اس کو ریپیل کرتا ہے خوف پوبی امین خوف ٹھیک ہے تو اس کو ریپیل کرتا ہوگا اس کی لیے اس کو یہ چینلز ترکار ہوں گے جس کی وجہ سے یہ انٹر ہوں گے ٹھیک ہے سمجھا گئی آپ کو بھیکی آگے چلتے ہیں ابھی ڈوز kalofer ڈ抱ی رود پہ بھی ریبین کرتا ہے نیچر پہ بھی ریبین کرتا ہے for example ٹیبلٹ فارم میں ہیں یا کیپسول فارم میں ہیں rate of the disintegration and dissolution and limiting factor in the air absorption after dissolution of small smaller the smaller the particle size more efficient will be absorbed for example ایک ڈرگ ہے اس کے پارٹیکل چھوٹے ہیں small ہے تو اس کے absorption definitely ہمارے پاس کیا ہے جللی ہوگی for example میں آپ کو بتا دیتا یہ جو ہم کہتے ہیں کہ آپ جب روٹی کر رہے ہیں تو اس کو 32 ٹائمز جب آئیں میسٹیکیشن پروسس آپ اس کو انوالف کریں یہ کیوں کیوں کہ جتنا آپ اس کو میسٹیکیٹ کریں گے اس فوڈ بولس کو جب سٹمک میں جائے گا تو سٹمک کو ڈائیجسٹ کرنے کے لیے سٹمک کے فوڈ بولس کو ڈائیجسٹ کرنے کے لیے اس کے لیے آسانی ہوگی ٹھیک ہے تو جتنا پارٹیکلز ہمارے پاس اسمال ہوگا فور اگزیمپل یہی فوڈ بولس ہے آپ نے اس کو چب آیا نہیں ہمارے پاس ٹرمک میں چلا گیا تو اس کو ایبزارپ کرنے کے لیے اس کے ٹائمز زیادہ لگے گا ٹھیک ہے مور ور در ڈرگ فارم در لیکوڈ فارمولیشن ویل ایبزار ایفیشنٹلی ابھی یہاں پر ایک اور بات بھی آ جاتی ہے فور اگزیمپل آپ ٹیبلٹ کار ہیں ٹھیک ہے تو اس کو فور اگزیمپل اس کو ایبزارپشن ہونے کیلئے ٹوینٹی منٹس درکار ہے مجھے ٹوینٹی منٹس درکار ہے لیکن یہی میڈیسن اگر آپ سیرو فارم میں لے رہے ہیں تو اس کے ایبزارپشن ہمارے پاس جلدی ہوگی دیں گے تو ڈیپینڈ نیچر آف دیل ڈرگس کی نیچر آف دیل ڈرگس ہمارے پاس کون سا ہے آپ اگر ٹیبلٹ اور کیپسول کو آپ کر رہے ہیں تو جو کیپسول بن رہا ہے اس پر ڈیپینڈ کر رہا ہے کہ یہ جو کیپسول کے اندر میڈیسن ہے یہ کیپسول کس نیچر کا ہے یہ پروٹینیشیس نیچر ہے کس چیز سے بنا ہوا ہے تو اس کے ایبزارپشن کتنا ٹائم لگ رہا ہے مینز کوٹ ٹوٹے گا تو اس میں اندر جو میڈیسن ہے وہ بائے رہیں گے ٹھیک ہے اور جو ٹیبلٹ ہے تو ٹیبلٹ ہے تو اس کو تو ایبزارپشن وہ تو آج جو ڈیسولیٹ فارم میں اس کو ایبزارپ ہونی کے لیے میں ٹائم درکار ہوگا تو ڈیپینڈ کرتا ہے نیچر آف دی ڈرگ پہ کہ نیچر آف دی ڈرگ ہمارے پاس کہاں سے ہے سیرف فارم میں ٹیبلٹ فارم میں ٹیپسول فارم میں ٹھیک ہے یہاں تک کلیر اس کو سمجھ نہیں آ رہی ہے ہوں وہ question کرے جی ٹھیک ہے یہ عاصف صاحب آگئے ہیں ٹھیک ہے جی کوئی مسئلہ نہیں ہے ابھی آ جاتے ہیں جو میڈیسن ہم اینتروٹیوز کر رہے ہیں کہاں پر جا رہے ہیں کس طرح جا رہے ہیں جیٹی مومنٹس جیسے آپ کو پتے ہیں ہماری جیٹی مومنٹس کرتی ہے پیراسٹیلٹک مومنٹ کر رہے ہوتی ہے اس کی طرح پیراسٹیلٹک مومنٹ ہمارے ایس و فیغس میں بھی جارہے ہوتی ہے جیڈی آرگیسٹک ایمٹی ٹائمی ابھی defend کرتا ہے کہ ہمارے پاس جو میڈیسن ہم لے رہے ہیں گیسٹک ایمٹی ہے یا اس میں فوڈ پریزنٹ ہے ہمارے پاس جیسے میں نے آپ کو ریکٹل روٹ میں بتایا تھا ریکٹل روٹ آپ ڈیسڈوانٹیج کیا تھے فور اگزیمپر ریکٹل ہمارے پاس فل ہے تو اس میں آپ ریکٹل روٹ استعمال نہیں کر سکتے ٹھیک ہے اسی طرح پارسٹلٹک ایکٹیوٹی ڈیپینڈ کرے گا ایبزورشن آب دل ڈرگ کو فور اگزیمپر پارسٹلٹک ایکٹیوٹی ہمارے پاس زیادہ ہے ٹھیک ہے تو اس سے ہمارے پاس ڈائریا ہوگا اور ڈائریا ہوگا تو ڈرگ کی ایبزورشن ہمارے پاس ایفیکٹ ہوگی کیوں کیونکہ وہ رہے گا ہی نہیں رہے گا ہی نہیں وہ بڑی سے ایکسریوٹ ہوتا جائے گا بڑی سے ایکسریوٹ ہوتا جائے گا تو اس کے ایبزورشن ہمارے پاس نہیں ہوگی ٹھیک ہے ابھی آ جاتے ہیں ایفیکٹ آف پی ایچ پی ایچ ہمارے پاس کیا ہے means we are going to find acidity or acidity ٹھیک ہے تو یہ ڈرگ پہ بھی depend کرتا ہے اگر ڈرگ ہمارے پاس acidic in nature ہے تو اس کے ایبزورشن میں پارک پڑے گا اور اگر ڈرگ ہمارے پاس کیا ہے basic in nature ہے تو اس کے ایبزورشن میں بھی ہمارے پاس پارک پڑے گا most drugs are either weak acid جو ڈرگ بن رہا ہے وہ ہمارے پاس weak acid ہے یا weak base ہے ٹھیک ہے تو اچھا ہمارے جو stomach ہے وہ کس نیچر میں کام کر رہا ہوتا ہے وہ acidic in nature میں اچھا کام کر رہا ہوتا ہے کونسے acidic nature میں وہ اچھا کام کر رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے weak acid become less ionized جو ہمارے پاس weak acids ہیں وہ ڈرگ جو ہمارے پاس weak acid ہے تو وہ ionize ہمارے پاس less ionized ہوں گے for example ایک ڈرگ ہے ہمارے پاس اور اس میں ہمارے پاس na cl for example میں لے رہا ہوں یہ ہے نہیں salt ہے ہمارے پاس ٹھیک ہے na plus and cl minus آ رہا ہے یہ ہمارے پاس weak acid ہے weak acid ہے تو یہ ہمارے پاس کیا ہے less ionized ہوگا ہمارے پاس ionization اس کی نہیں ہوگی اور ionization نہیں ہوگی تو وہ ہمارے پاس body میں distribute نہیں ہوگا اچھا it's an acidic medium and weak base become less ionized weak acid become less ionized weak acid ہمارے پاس less ionized ہوگا in an acidic medium means you جو stomach کا medium ہے وہ کیا ہے پیسل کیا پروڈوس کر رہے ہیں hcl پروڈوس کر رہے ہیں تو یہ stomach ہمارے پاس hcl میں acidic in nature مچھا کام کر رہے ہیں لیکن جو weak acid ہے وہ acidic medium ہے ہمارے پاس less ionized ہو رہے ہیں اور weak base become less ionized in an alkaline medium اور جو weak base ہے کیونکہ یہ weak ہے تو یہ alkaline nature میں ہمارے پاس کیا ہے وہ کم non-distributor ابھی ہم blood کی بات کر رہے ہیں ہمارے پاس blood کا pH 7.35 سے 27.45 یہ normal pH ہے اور we have already talked about that blood is alkaline in nature ایک drug ہمارے پاس جو ہے وہ weak base ہے اور وہ ہمارے پاس کیا ہو گیا blood میں انٹر ہو گیا blood میں انٹر ہو گیا تو اس کی ionization ہمارے پاس صحیح نہیں ہوگی weak ہوگی کیوں کیونکہ اس کو میڈیم ملا ہے وہ کیا ہے وہ already alkaline in nature ہے ٹھیک ہے سمجھا گئی آپ کو جس کو سمجھنا ہے ہاں کڑا کرتے میں اس کو follow کر دیتا ہوں question پوچھ لیں جی any question اچھا آگے جاتے ہیں ionized drug is lipid soluble and diffusible جو ionized drug ہے sorry جو ionized drug ہے وہ ہمارے پاس lipid soluble ہے اور diffusible ہیں ٹھیک ہے acidic drug will absorb more in the stomach stomach یہ دیکھیں یہ آپ کو question پوچھا ہے acidic drug ہے ایک drug بنائے جس کا نیچر ہمارے پاس acidic ہے کیا ہے acidic اور stomach کا نیچر کیا ہے acidic ہے تو کام کس طرح کریں گے اچھا یہ آپ کا assignment ہو گیا یہ آپ نے مجھے بتانا ہے کہ جو acidic drug ہوگا وہ ہمارے پاس intestine میں اور stomach میں کس طرح کام کرے گا اس کے absorption ہمارے پاس کس طرح ہوگی اچھی ہوگی یا ٹھیک نہیں ہوگی ٹھیک ہے یہ آپ اپنے ساتھ نوٹ کر لیں اور یہ آپ نے مجھے کل بتانا ہے ٹھیک ہے ایک پیچ پہ لکھ دیں اور مجھے وٹس ایپ کر دیں ٹھیک ہے اب یہ آ جاتے ہیں یہ وہی فنومن ہے جو میں نے آپ کو بتا دیا جو lipid soluble ہیں اس میں ہمارے پاس sil membrane ہے sil membrane by lipid nature ہے اور جو head ہے وہ hydropobic in nature ہے اور جو tail ہے وہ ہمارے پاس hydropilic in nature ہے Uncharged ionized will occur the sil membrane rapidly in the lipid insoluble hydropilic or water soluble یہ فنومنہ میں نے آپ کو پہلے سلائیڈ میں سمجھا دیا ٹھیک ہے basic drug will absorb more from intestine because it become ionized in the basic medium دیکھیں یہ basic drug ہے جو ہمارے پاس سٹمک ہے سٹمک سے جو قائم بن رہا ہے وہ کون سے in nature کا ہے وہ acidic in nature ہے کیوں کیونکہ جو قائم بن رہا ہے food bolus سے قائم acidic in nature ہے نا یہ acidic in nature ہے جیسی یہ small intestine میں انٹرو ہوتا ہے تو یہاں پر ہمارے پاس sodium bicarbonate na co3 sodium na2 co3 یہ ہمارے پاس آ جاتا ہے اور یہ اس قائم کو کیا کر دیتا ہے neutralize کر دیتا ہے means acid and best will react and it will form salt and water so drug basic drug will absorb more from the intestine جو basic drug ہے نا وہ ہمارے پاس کیا ہے انٹرسٹائن سے ہمارے پاس اچھے absorb ہوں گے because it become unionized in a basic medium کیونکہ یہاں پر ایک basic medium بن جاتا ہے اور وہاں سے ہمارے پاس یہ اچھی سے absorb ہوں گے in acidic medium basic drug will become more ionized جو acidic medium ہے drug will become more ionized drug ہمارے پاس اور بھی ionized ہوگا and no absorption will take place اور اس کے ساتھ اس کی absorption نہیں ہوگی ٹھیک ہے اچھا ابھی آ جاتے ہیں total surface area total surface area of the absorption means جو ہم نے lungs کی بات کی تھی inhalational root کی بات کی تھی وہاں پر ہمیں فائدہ کیا تھا for example آپ لے رہے تھے ونٹولین آپ کیا لے رہے تھے ونٹولین لے رہے تھے اور ونٹولین ہمارے پاس lungs میں آ رہا تھا تو اس کی ہمارا برین جو تھا برین ایفیکٹ جلدی کیوں ہو رہا تھا کیوں کہ جو میڈیسن ہم لے رہے تھے وہ اس کو surface area زیادہ مل رہا تھا ٹھیک ہے the intestine has a rich surface rich in microvilli یہ میں نے آپ کو بتا دیا یہ بات کر رہے ہیں کس چیز کی microvilli کی بات کر رہے ہیں جو absorption of drug کرے گا for example آپ نے drug medicine لے لیا stomach میں چلا گیا اور stomach کی باسمان انٹرسٹائن میں چلا گیا اب انٹرسٹائن میں ہمارے پاس یہاں پر small small hair like projections ہوتے ہیں جسے ہم microvilli کہتے ہیں اور microvilli کیا کرتے ہیں یہ absorption کرتے ہیں ہمارے it has a surface area about one thousand full surface of the stomach for example جو stomach میں جو folded area اس کو ہم رگائی کہتے ہیں رگائی ٹھیک ہے تو یہ one thousand folds زیادہ ہوتا ہے کہاں سے یہاں سے یہ small microvilli جو ہے نا یہ thousand fold stomach سے زیادہ ہوتا ہے thus absorption of the drug across the intestine is more efficient for example یہ دیکھیں thus absorption of the drug جو drug absorb ہو رہا ہے ہمارے پاس انٹرسٹائن میں وہ ہمارے پاس زیادہ efficient ہے بنیزبت stomach کے stomach سب سے زیادہ کس چیز ہو protein ہاں اگر drug ہمارے پاس protein نیچر ہے پھر جو ہے نا اس کی absorption ہمارے پاس stomach میں زیادہ ہو ٹھیک ہے مجھے پاس کوئی بھی question آپ پوچھ لیں شیٹ میں پوچھ لیں یا ہینڈ ریس کر دیں میں آپ کو الہو کر دوں گا آپ پوچھ سکتے ہیں کوئی سکتے ہیں اچھا نیکس چلتے ہیں ابھی آ جاتے ہیں ٹرانسپورٹ آف رکھ فرم جیٹو ٹریک جی فواد question کریں میں آپ کو الہو کر دوں گا ایک منٹ فواد آج کو انیوٹ جی پوچھیں سر زیدہ شاہتا رہاں یا ظلم یا نہ رکھئی حجی دیارہ تکھوں ہاں yon پوچھن�� دیا ٹرآ سر了吧ٹ دیاں 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 موسیقی 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 okay okay thank you آجا یہاں پر transport of a drug from the GIT track یہ جو ہم بات کر رہے ہیں transportation of the drug from the GIT track گیسٹر انٹرسٹینل ٹریک سے ہمارے پاس کس طرح ایک میڈیسن باڈی میں پون جاتا ہے پاسیو ڈیفیوجن یہاں پر ہم ڈیفیوجن کی بات کر رہے ہیں ڈیفیوجن آپ کلیر کر لیں جب مالیکیول ہائیر کنسٹریشن سے لور کنسٹریشن کی طرف موف کرتے ہیں اس کو ہم ڈیفیوجن کہتے ہیں درگ موف فرم ای ریجن آف ہائیر کنسٹریشن تو ای لور ون ٹھیک ہے یہاں پر مومنٹ ہو رہی ہے ہائیر کنسٹریشن سے لور کنسٹریشن پاسیو ڈیفیوجن میں کیا ہے ڈیز ناٹ انوال کیریر جو پاسیو ڈیفیوجن ہے اس میں کیریر درکار نہیں ہوتا فور ایکزیمپل ہم پروٹین چینلز کی بات کر لیں ایک چیز ہے جو پروٹین چینلز ہمارے پاس کہاں پر پریزنٹ ہے سلمیمبرین میں پریزنٹ ہے جو پروٹینیشنز باڈی ہے ابھی وہ سلمیمبرین سے پاس نہیں ہو سکتی ڈاریک لی کیوں کیونکہ اس کیلئے الگ سی چینلز درکار ہے وہ اس چینلز سے انٹر ہوں گے اور سلمی انٹر ہوں گے ٹھیک ہے پروٹین چینلز کے ذریعے فور ایکزیمپل ایک باڈی پروٹینیشنز باڈی ہے تو وہ پروٹین چینلز سے باڈی کے وارٹر ہے تو اس کیلئے الگ سا چینل ہے اکواپورنز ٹھیک ہے اس کی ذریعے انٹر ہو رہے ہیں لیکن جو پیسیو ڈیفیوجن ہے وہ ہمارے پاس کیا ہے جو بہت ورائیٹی آف ڈرکس ہیں باڈی میں انٹر ہو رہے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں وہ لپیڈ ان نیچر ہے تو ان کی لئے کوئی کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے باڈی میں جتنے بھی ڈرکس انٹر ہو رہے ہیں لپیڈ ان نیچر ہے تو اس کی لئے سپیشل کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے ابھی آ جاتے ہیں فیسیلیٹیڈ ڈیفیوجن فیسیلیٹیڈ ڈیفیوجن اس ورڈ کو آپ دیکھ لیں فیسیلیٹیڈ میں یہ ہمارے پاس فیسیلیٹیڈ کر رہا ہے ان دس پروسس ڈرک مالیکیوز انٹر ڈا سل تو سپیشلائز ٹرانس پرمیابل ممبرین میں ایک ٹرانس پرمیابل ممبرین ہے ایک سپیشل ممبرین ہے جس سے وہ پاس ہو رہے ہیں کیریر پروٹین ڈیٹ فیسیلیٹیڈ ڈا پیسیج آف ڈا لارڈ مالیکیوز میں نے ابھی آپ کو جو پروسس بتا ہے یہ پروٹین چینل کی میں نے بات کی یہ جو پروٹین انٹر ہو رہے ہیں اس کا سائز بڑھا ہے اس میں انٹر نہیں ہو سکتے تو اس وجہ سے یہ ہمارے پاس کہاں سے انٹر ہو جاتے ہیں یہ اس پروٹین چینل سے انٹر ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس کیا ہے یہ ڈیفیوزن کو فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے یہاں پر ہمارے پاس کنسٹریشن زیادہ ہے یہاں پر کنسٹریشن کم ہے لیکن مالیکیوز بڑھے ہیں اس وجہ سے یہ عام راستے سے نہیں آ سکتے اس وجہ سے سپیشل راستے سے آ رہے ہیں جسے ہم سپیشلائز ممبرین ٹرانس ممبرین کہہ رہے ہیں کلیر سمجھ آ گئی جس کو سمجھ نہیں آئی مجھے بتا دے میں دوبارہ بتا دے جس کو سمجھ نہیں آئی وہ ریس ہینٹ کر دے لو کر دیتا ہوں موکسن پوچھ لے یا چیٹ میں آکے پوچھ لیں جو بھی آپ کو سام اوکی سمجھ آ گئی ہے ٹھیک ہے نیکس مومنٹ کرتے ہیں یہ دیکھیں یہاں پر ہمارے ساتھ کیا ہو رہے ہیں فیسیلیٹیٹیٹڈ ڈیفیوزن ہو رہی ہے فور اگزمپل یہ یہاں کی مالیکیول یہاں پر انٹر ہو رہے ہیں کنسٹریشن زیادہ ہے یہاں پر کنسٹریشن کم ہے تو یہ ہمارے پاس یہاں سے انٹر ہو رہے ہیں ٹھیک ہے بھی ہمارے پاس یہ اے جو ہیں یہ فیسیلیٹیٹیٹ ڈیفیوزن یہاں سے لے رہے ہیں اور یہاں پر انٹر ہو رہے ہیں یہاں پر کیا ہے یہاں پر معاملہ الٹا چل رہا ہے یہ جو بھی ہے یہ ایکٹیو ٹرانسپورٹ ہے ایکٹیو ٹرانسپورٹ میں ہم کیا کرلیں ہمارے پاس لو کنسٹریشن سے ہائی کنسٹریشن میں ملکوز جا رہے ہوتے ہیں لیکن اس کیلئے ہمارے پاس اے ٹی پی درکار ہوتی ہے ٹھیک ہے فور ایک جمپل ایک ملکوز ہے وہ یہاں سے یہاں پر جا رہے ہیں لیکن یہاں پر کنسٹریشن کیا ہے زیادہ ہے یہاں پر کنسٹریشن اور ملکوز کم ہے لیکن پر بھی یہاں سے یہاں پر آ رہی ہے یہاں دیکھیں اے ٹی پی لگ رہا ہے پیسے لگ رہے ہیں یہاں پر لوگ زیادہ ہیں پر بھی یہاں سے یہاں پر آ رہے ہیں لیکن یہاں پر کرنسی انرجی کرنسی لگ رہی ہے اس وجہ سے یا پر انٹر ہو رہے ہیں اب یہ دیکھ لیں پیسی دیفیجن سپل ٹائپ آف ڈی پیجن یہاں مالیکول کی تعداد زیادہ ہی ہیں اور یہ مالیکول یہاں سے ہمارے پاس یا پر انٹر ہو رہے ہیں ٹھیک ہے یہ ہو گیا ہمارا پیسی دی پیجن فیلٹریشن کیا ہوگی فیلٹریشن جو فلٹر ہوں گے یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس سمپل ڈیفیوجن ہے یہاں سے مالیکیول یہاں پر انٹر ہو رہے ہیں دیکھیں یہ جو ہے نا یہ ہیڈز ہے ہائیڈروپوکک انیچر یہ ٹیل ہے ہائیڈروپالک انیچر ایج پی مطلب ہائیڈروپوک انیچر ایج بی مطلب ہائیڈروپوبک انیچر جو ہیڈز ہیں یہ مالیکیول ہیں یہ جو لپڈ انیچر تھے تو یہ ایبزورب ہو جائیں گے ہمارے پاس اور یہاں پر انٹر ہو جائیں گے لیکن یہ مالکولز ہے یہ پروٹین چینلز ہے یہاں مالکولز ہے یہاں سے انٹر نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ پروٹینیش Yeah-Nature ہے تو اس وجہ سے یہ اس راستے سے انٹر ہو رہی ہے ابھی دیکھیں یہ فیسیلٹائٹڈ ڈیفیجن فیسیلٹائٹڈ ڈیفیجن ہمارے پاس کیا ہے یہ کریئر پروٹین ہے میں یہ مالکول یہاں سے اس مالکول کو لے کر یہاں پر انٹر کر رہا ہے اس مالیکول کو یہاں سے لے کر یہاں پر انٹر کر رہا ہے دیکھیں یہ فیسیلٹیٹیو ڈیفیجن تھا یہ ہمارے پاس ایکٹرو ٹرانسپورٹ ہے ایکٹرو ٹرانسپورٹ کیا ہے یہاں پر مالیکول کی تعداد ہمارے پاس کم ہے اور یہاں پر مالیکول کی تعداد ہمارے پاس زیادہ ہے تو یہ مالیکول یہاں سے یہاں پر انٹر ہو رہے ہیں لیکن یہاں پر کیا لگ رہے ہیں ایٹی پی لگ رہے ہیں انرجی لگ رہی ہے کرنسی پیسے درکار ہیں کم لوگ یہاں سے زیادہ کی طرف آ رہے ہیں ٹھیک ہے سمجھ آ گئی آپ کو اچھا جی نیکس کوئی بھی کوئی سنو آپ پوچھ سکتے ہیں ابھی آ جاتے ہیں ایکٹیو ٹرانسپورٹ کی طرف یہ جو میں آپ کو سمجھا رہا تھا ابھی یہ یہاں پہ دے گی ایکٹیو ٹرانسپورٹ this mood of drug entry involves specific carrier protein جو ایکٹیو ٹرانسپورٹ ہے اس کیلئے کیا درکار ہے specific carrier protein درکار ہے that cross the membrane جو membrane کو cross کر رہا ہے ایکٹیو ٹرانسپورٹ is the energy dependent یہ ورڈ آپ اپنے ساتھ یاد رکھ لیں کہ یہ جو ایکٹیو ٹرانسپورٹ ہے نا آپ سے پیپر میں پوچھ لیں کہ ایکٹیو ٹرانسپورٹ کیلئے اچھا آپ سے پوچھ سکتے ہیں کہ کون سا پروسس ہے جس کیلئے ہمارے پاس انرجی درکار ہوتی ہے وہ ہمارے پاس ایکٹیو ٹرانسپورٹ ہے ٹھیک ہے it is specific carrier افراد ہمارے پاس question کر رہا ہے کہ یہ جو specific carrier protein ہے وہ کیا ہے میں نے آپ کو بتا جائے یہ water molecules ہیں یہ یہاں پر enter ہو رہے ہیں تو کیا میں آپ سے پوچھتا ہوں یہ water molecules directly enter ہوں گے through diffusion cell membrane میں نہیں ہوں گے اس طرح کیوں کیونکہ یہ water molecules nature نہیں ہیں اس کیلئے ہمارے پاس ایک special pathway ہے ایک پروٹین ہے جس کی ذریعے یہ سیل میں انٹر ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے وہ پروٹین ہمارے پاس کیا ہے وہ ہے ایککوہ پورن اس پروٹین کا نام کیا ہے ایکوہ پورن یہ ایکوہ پورن کیا کر رہے ہیں یہ اس water molecule کو اس سیل میبرین کے دروہ انٹر کر رہے ہیں تو یہ یہ کیا ہے یہ ہمارے پاس specific carrier protein ہے ٹھیک ہے it is capable of moving drug against the concentration یہ دیکھے یہ بات ہے یہ سمجھانے کی بات ہے یہاں پر کیا اور ہے یہ جو ہے نا یہ movement کر رہا ہے کیا against the concentration gradient means یہ ایک لائن ہے یہاں پر دو بندے ہیں یہاں پر پانچ بندے ہیں لیکن یہ دو بندے یہاں پر آ رہے ہیں کس طرح رہے ہیں جب یہ یہاں پر آئیں گے یہ دو بندے جگہ نہیں ہیں لیکن یہ زور لگائیں گے یہ جو زور لگانا ہے یہ again the concentration gradient جا رہے ہیں from the region of lower drug concentration means یہاں پر low concentration of drug ہے پھر بھی جا رہے ہیں کیونکہ ضرورت ہے to one of the higher concentration یہ جو higher concentration وہ یہاں پر جا رہے ہیں ٹھیک ہے سمجھ آ گئی آپ کو اچھا یہ جو ہے نا biolability کی جو ہم بات کرتے تھے کہ ہمارے پاس biolability کیا ہے اور کس طرح یہ انہوں نے بلکل سمپل کر دیا ہے the fraction of unchanged drug reaching the systemic circulation یہ دیکھیں یہ یاد رکھیں systemic circulation کیا ہے جو ہمارے جو ہمارا blood ہے اس میں انٹر ہو رہا ہے یہ کہ the fraction of unchanged جو fraction ہیں for example آپ یہاں سے two mg medicine کا رہے ہیں for example اور وہ unchanged form میں ایک desire جگہ جہاں پر pen ہے اور یہاں پر پہنچ رہا ہے two k two تو اس کی biolability ہمارے پاس hundred percent آ رہی ہے یہ کیا ہے یہ ہمارے پاس biolability ہے means جو desire drug ہے وہ desire site پہ کتنا پہنچ رہا ہے ٹھیک ہے the percentage of administrative drugs یہ percentage ہے for example آپ hundred percent ایک impule ہے ایک impule ہے ٹھیک ہے یہ syringe ہے آپ کسی کو لگا رہے ہیں ٹھیک ہے اور وہ جو systemic circulation میں انٹر ہو رہا ہے کتنا پرسنٹ انٹر ہو رہا ہے for example آپ نے ایک میڈیسن کا لی ایک میڈیسن ہے paracetamol وہ five hundred میلی گرام ہے کتنا 500 میلی گرام ہے اور میرے ہاتھ میں درد ہے یہ میرے ہاتھ میں چار سو میلی گرام پہنچ رہا ہے تو اس کا percentage آپ نکال لیں اس کی biolability اتنی ہی ہوگی ٹھیک ہے the systemic circulation is in a chemically unchanged form جو chemically unchanged form ہے میں paracetamol لے رہا ہوں 500 میلی گرام چار سو سو ضائع ہو رہے سو کیا ہے سو ضائع ہو رہے اور چار سو جہے وہ ڈیزائر جگہ پر پہنچ رہے تو اس کی biolability اس کا percentage اگر آپ نکالیں گے تو وہ وہی کا وہی ہوگا ٹھیک ہے thus the definition of the drug is administrated by intravenous rule یہ دیکھیں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ ایک injection لگا رہے کیا لگا رہے ہیں injection لگا رہے ہیں کسی بندے کو اور وہ injection جو ہے نا وہ for example 5 ml ہے اور 5 ml کا 5 ml کا جو ڈیزائر ایفیکٹ ہے وہ وہاں پر پورا کا پورا پہنچ رہا ہے means اس میں liver involved نہیں ہے وہ وہاں پر پہنچ systemic circulation میں ڈارکلی انٹر ہو اس وجہ سے intravenous جو انجیکشن کا biolability rate ہے وہ ہمارے پاس 100% آ رہے ہیں ٹھیک ہے ابھی یہ دیکھیں یہ ڈائکنام آپ کو سمجھ آ گیا تو سب کچھ آپ کیا کریں انجیکشن لگا رہے ہیں کیا کر رہے ہیں آپ انجیکشن لگا رہے ہیں کیا کر رہے ہیں drug administrated ڈائی وی انٹر ڈارکلی انٹو دے سسٹیمک circulation کیا means blood میں انٹر ہو رہا ہے جو ہمیں درکار ہے اور آپ جو tablet orally کر رہے ہیں یہ orally ہے تو یہ digestion ہوگی اس کی سٹمک سے پھر ہمارے پاس liver میں پہنچے گا liver میں پہنچنے کے بعد یہ ہمارے پاس ڈیزائر جگہ پر پہنچے گا تو یہاں پر جو oral ہیں اس میں ہمارے پاس tips زیادہ آ گئے ہیں اس وجہ سے یہ سسٹیمک circulation میں پورا کا پورا نہیں اتر رہا اس وجہ سے اس کی اورل کی بائیولیٹی ہمارے پاس کام ہے بنیزبک ڈیوی کی دیکھیں یہ دیکھیں factor effecting biolibrö biolibrö پہ کون کون سی چیزیں اثرانداز ہوتی ہیں first pass hepatic metabolism یہ جو first pass effect کیوں ہم بات کرتے ہیں when the drug is absorbed across the JIT جب ہمارے پاس drug JIT میں absorbed ہو جائے it entered to the portal circulation یہ ہمارے پاس کہاں پر انٹر ہوتا ہے portal circulation میں انٹر ہوتا ہے before entering the systemic circulation ایک میڈیسن آپ نے لے لی سٹمک میں چلی گی سٹمک کے بعد وہ ہمارے پاس JIT track میں پہنچ گی JIT track سے جو مایکروویل آئے اس کو ابزور کر رہے تو وہ کہاں پر پہنچ جاتی ہے portal circulation portal circulation means involvement of liver اور liver کے metabolism کے بعد اور detoxification کے بعد یہ systemic circulation میں انٹر ہو جائے گا if the drug is rapidly metabolized by the liver اگر drug ہمارے پاس جلدی liver نے metabolize کر دے the amount of unchained drug دیکھیں یہاں پر کیا ہے unchained drug ہے means اس میں جو unwanted particles انہوں نے لے لی یا جتنا بھی metabolize ہونے کے بعد رہ گیا the access to the systemic circulation is decreased تو ہمارے پاس کیا ہوگا liver اس کو ڈگریز کرے گا ٹھیک ہے اچھا دوسری دوسری کونسی چیزے جو biolability کو effect کرتی ہے جی 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 question کریں کون question کر رہے گا participant عجیف آواز ask one note جی پوچھیں جی جی داود بدہوٹ لے اور اپیکشیڈ کنا چی لے اور اپنیزی ہوگا آواز اسے ہی نرے چیٹ کرا تو ہے آف آواز آیا کونسی چیزر جی یہ آئی گیا اچھا ڈاود لیور بدرک ایفیکٹ شوکی ہاں لیور خوبا چکم دے پل ایفیکٹ شوکی گو را فور ایمپل تا انجیکشن او آگا داگا تا خونے انٹر کی گی سر سسٹم ایک سرکولیشن تا انٹر کی گی کنا آگا بائی پاس کئی لیور ایفیکٹ پہ زیاد شوکی گی چھے لیور پاکی انوال نشوہ نبیاب ایفیکٹ زیاد شوکی گی ٹک دا اچھا داو چھے پورٹر سرکولیشن تا نرازی پورٹر سرکولیشن تا نرازیی نبیاب ایفیکٹ زیاد شوکی ٹک دا جاک کنینیکشن فاوم دیکھنی انجیکشن فاوم تا تا ذرہ داگشوکی ٹک دا ویشوی خوب کو لیور پاکیا انوال فانو بیاو ماسرا سجل کی گئی بیاو ماسرا داغی چکم ایفیکٹی دا ڈیزائر انچین پاڈی غبت چینج کی گئی زکا چھلیور میٹابولی آریوشی چھلی میٹابولیزم کی گیا 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 آسرا آگا چکم ایکٹو انگریڈینٹ تیا گیا ماسرا تم ہی گی خجی بہلا بسا ہوگی محقیزوں ٹکتا اچھا ابھی بات کر لیتے ہیں ایبزورپشن کی ایبزورپشن ہمارے پاس کیا ہے سولیبیلیٹی آب دل ڈرگ جو ڈرگ ہے ہائیڈروپوبیک ڈرگ بل ایبزورڈ مور جو ہائیڈروپوبیک ڈرگ ہے وہ مور ایبزورڈ مور کیونکہ سلمیمبرین سے انٹر ہو رہا ہے سلمیم تو جو سلمیمبرین کا اپر ہیڈ ہے وہ ہائیڈروپوبیک ان نیچر ہے اس وجہ سے وہ زیادہ ایبزورڈ ہوگا مور سو مور بائیولیٹی ویل بی مور ہائیڈروپوبیک ڈرگ ہے کیمیکل انسٹیبیلیٹی سم ڈرگ آر انسٹیبل ان پی ایچ کچھ ڈرگ ایسے ہوتے ہیں جو ہمارے پاس انسٹیبل ہوتے ہیں پی ایچ میں آف دی گیسٹک کنٹنٹ جو گیسٹک کیا جو کنٹنٹ ہے وہ ہمارے پاس کیا ہے اس میں وہ ڈرگ انسٹیبل ہوتے ہیں ادھر آر ڈسٹرائیڈ بائی جی ایٹی فور اگزیمپل ہمارے پاس انسلین ہے انسلین پروٹینیشیس ان نیچر ہے وہ آپ کہا لیں اس کو ڈیگریٹ کر کے ختم کر دے گا بات ختم تھے تو کیمیکل انسٹیبلیٹی یہ ڈیپینٹ کرتے ہیں پارٹیکل سائز دیکھیں پارٹیکل سائز یہ بائیویویویویٹی سمالا پارٹیکل سائز جتنا ہمارے پاس پارٹیکل اس کے سمال ہوں گے more absorption will be there تو کیا ہوگا اس کا absorption ہمارے پاس زیادہ ہوگا so the viability will be increasing اچھا اب ہی آ جاتے ہیں plasma half life کی طرف plasma half life ہمارے پاس کیا ہے یہ میں نے پہلے آپ کو بتایا ہے یہ ہی دوبارہ دوبارہ آ رہا ہے تو اس وجہ سے the time required for the concentration of the drug وہ time جو ہمارے drug کی concentration کیلئے درکار ہیں in the plasma to decrease one half of its initial value جو initial اس کی value تھی وہ half ہو جائے تو اس کو ہم plasma half life کہیں گے for example initial concentration of the drug was 100 میلی گرام وہ کیا تھا 100 میلی گرام تھا and if the half life is one hour اگر اس کی half life ہمارے پاس one hour ہے تو یہ ایک گھنٹے کے بعد پچاس امجی رہ جائے گا تو یہ کیا ہو جائے گا ہمارے پاس یہ اس کی half life ہو جائے گی اس کی نام کو دیکھ لیں half life half means half زندگی ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں time and capsule میلی گرام for example zero time ہے اور وہ اس time تھا 100 میلی گرام ایک گھنٹے کے بعد ہمارے پاس کیا ہو گیا پچاس رہ گیا دو گھنٹے کے بعد پچیس اس کا ہاف ہاف کور ہو رہا ہے تین گھنٹے کے بعد بارہ اشاریہ پانچ رہ گیا اور چار گھنٹے کے بعد ہمارا 6.25 so اس کا ٹیبل یہ کیا ہے ہمارے پاس ٹیبل ہے half life of the drugs کا یہ جو ڈرگ ہم نے دیا تھا یہ پورا اس کا half life کا ٹیبل ہے ابھی آ جاتے ہیں drug distribution drug ہمارے پاس کس طرح distribute ہو رہا ہے drug distribution is the process by which the drug reversibly leaves the bloodstream and enter the interestium interestium ہمارے پاس extracellular fluid ہے and are the other cell دیکھیں ابھی ہم absorption کی بات کر رہے ہیں ابھی distribution کی طرف آ گئے ہیں drug distribution کس طرح distribution کرتا ہے یہ distribution کہاں سے نکلے distribute سے نکلے تقسیم کہاں کہاں پر ہو رہا ہے ابھی absorption ہو گئے drug ہمارے پاس absorb ہو گیا آپ نے distributor سنا ہے جو different market places میں بندے ہوتے ہیں وہ distribute وہ distribute کرتا ہے product کو distribute تقسیم کر رہا ہوتا ہے تو یہ ہمارے پاس drug distribution ہے drug ہمارے پاس تقسیم ہو رہا ہے different جگہوں پر یہ وہ process ہے which a drug reversibly reversibly مطلب کیا ہے جو reversibly مطلب یہ ہے for example irreversible یہ ہوتا کہ یہ دوبارہ واپس absorption کی طرف آ جاتا لیکن یہ reversibly enter ہو جاتا ہے means دوبارہ دوبارہ enter ہوتا ہے leave the bloodstream bloodstream کو چھوڑ دیتا ہے enter the interestium interestium کیا ہے extra cellular fluid یہ سل ہے اور سل کے ارد گرد جو fluid present ہے وہ extra cellular fluid ہے جو سل کے اندر ہے وہ ہمارے پاس intra cellular fluid ہے جو سل کے باہر ہے وہ ہمارے پاس extra cellular fluid ہے اس میں enter ہو گیا ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس drug distribution mean tissue میں drug drug کس طرح پہنچ رہا ہے دیکھیں اس کی بات کر رہا ہے اچھا factor affecting distribution کون سی چیزیں ہیں جو drug کو کیا کریں گی کون سی چیزیں ہیں جو distribution کو effect کریں گی ایک ہے ہمارے پاس tissue کی permeability tissue کی permeability کیا ہے high lipid soluble drug can reach all the body compartment جو highly lipid ہیں تو سل جہاں پر بھی present ہے اس میں سل میمبرین present ہوگا تو اگر ایک lipid ہے وہ ہمارے پاس lipidic in nature ہے تو body کے ہر compartment میں وہ جلدی سے پہنچ جائے گا اچھا blood flow if a drug is circulated in the blood drug ہے وہ ہمارے پاس blood میں circulate کر رہا ہے blood stream it will reach to the tissue یہ tissue پہ پہنچے گا it highly perfused highly perfused مطلب perfusion ہو رہی ہے اس کی more drug will reach organ that receive a great deal of blood such as brain and kidney for example ایک drug ہے وہ ہمارے پاس blood stream میں انٹر ہو رہا ہے تو blood stream میں انٹر ہو گا اب جہاں پر blood کی supply زیادہ ہے وہ drug وہاں پر پہنچے گا اور drug کی for example وہ blood کی supply زیادہ ہے brain میں اور kidney میں بنیضبت اور آرگن کے دور آرگن میں بھی ہے لیکن یہاں پر زیادہ ہے کیونکہ brain man system ہے جو پوری باڈی کو کنٹرول کر رہا ہے binding of plasma protein بات کر رہے کہ کس طرح drug distribute ہو رہے تو کس طرح plasma protein کے ساتھ بائن ہو رہے certain drug will form reversible bonds to the circulating protein جو circulating protein اس کو کر رہے ہیں for example blood screen میں ہمارے پاس protein present albumin جو ہمارے muscular system میں مسئل میں present ہے لیکن یہ albumin کیا کرتے ہیں یہ ہمارے پاس جو سل وال ہے اس کو کیا کر رہے ایک milky effect کر رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے جس کی وجہ سے ہم مومنٹ کر رہے ہوتے ہیں باڈی میں بلیڈ مومنٹ کر رہے ہوتی ہے ٹھیک ہے ڈرگ which are highly bound will have low distribution یہ ڈرگ ہے جو highly bound ہے bound ہے تو اس کی distribution کم ہوگی کیوں کیونکہ وہ ہمارے پاس کہاں پر bound ہو رہے ہے بلیڈ کے ساتھ bound means produce کرے گا pharmacological effect weak acid and neutral drugs bind particularly to albumin جو weak acid ہیں اور جو neutral drug ہے وہ ہمارے پاس albumin کے ساتھ کیا کر رہے ہیں بائن ہو رہے ہیں وائل basic drug 10 2 یہ concept protein کے ساتھ یہ alpha 1 acid like protein کے ساتھ بان ہو رہے آپ سے پچھا جا acid وہ کس چیز کے ساتھ بان وائد ہو رہے اور جو basic ہیں وہ ہمارے پاس کون سے protein کے ساتھ alpha 1 acid glycoproutine کے ساتھ بائن ہو رہا ہے ٹھیک ہے جی کیا پوچھ رہے ہیں چیز ٹھیک 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 کمپارٹمنٹس کی بات ہوگی بات خدم excretion of drug کر لیں یا بعد میں کر لیں گے ٹھیک ہے جی یہاں تک کوئی بھی question آپ پوچھ سکتے ہیں جی پوچھیں جی شاوش any question ابھی میں attendance لے رہا ہوں شاوش آپ کی attendance ہو گئی ہے ٹھیک ہے description ہم انشاءاللہ کل پڑھیں گے اس کے ساتھ جو بھی ہوگا یہ کوئی question آپ پوچھ سکتے ہیں میں ابھی بھی ہوں موڈ 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 کر رہا ہوں کوئی بھی کوئی بھی کوئی بھی کوئی بھی سکتے ہیں کوئی بھی کوئی بھی کوئی بھی کوئی بھی سنو ایک بندہ ایک ٹائم میں پوچھے تاکہ آواز میں کسپ نہ ہو کوئی بھی کوئی بھی سکتے ہیں سکتے ہیں سکتے ہیں سکتے ہیں تھے ڈیک ڈہ سکتے ہیں ڈہ ڈił ڈے ڈ relev موسیقی 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 موسیقی